نماز پر رہا تھا علماء کی ہدایات پر عمل کرتا ہے یہ ایسا انسان گمراہ ہے ایسا انسان گمراہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم آنے کے بعد ایک ہے حدیث کا علم آنے سے پہلے تو وہ جاہل ہے اس کو حدیث علم پہنچائیے وہ مان لے گا انشاءاللہ جاہل کا معاملہ ہلکا ہوتا ہے لیکن متعصب کا معاملہ خطرناک ہوتا ہے جاہل وہ ہے جسے پتا نہیں آپ نے اسے بتا دیا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھو یہ صحیح بخاری ہے یہ صحیح مسلم ہے یہ ابو دعوت ہے یہ مشہور کتابیں ہیں اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ عملہ موجود ہے آپ نے اس تک دلیل پہچا دی جس کو اس نے اپنی آنکھ سے پڑھ لیا اپنے کان سے سن لیا اسے یقین ہو گیا اس کی جہالت دور ہو گئی اس نے عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں باعثِ عجر و ثواب والا معاملہ کروہا ہے ایک شخص وہ ہے جس کو آپ حدیث دکھا دیتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے مولی صاحب کہتا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں ماننے یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے وہ مذہب ہوئی ہی نہیں سکتا مسلمان کا کہ میں قول رسول کے خلاف غیر رسول کا قول لے کر اپنا مذہب بنا لوں یہ مسلمان کا مذہب نہیں ہے مسلمان کا مذہب تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے جب آپ کو حدیث مل جائے تو اس حدیث پر عمل کیجئے ایک ہے کہ آپ کو حدیث ملی اور آپ نے اس پر عمل سستی کی وجہ سے نہیں کیا تو سواب سے محروم رہے عقیدے میں تو خرابی نہیں آئی نا ایک ہے عقیدے کی خرابی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہے لیکن چونکہ میں فلاں پیر صاحب اور فلاں حضرت صاحب اور فلاں شیخ صاحب کے جماعت میں ہوں ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ یہ والی حدیث ہم نے نہیں ماننی یہ والی حدیث فلاں نے ماننی تو آپ نے اپنی فرقہ واریت کے بدھ کو پوجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی تقسیم کر دیا کہ یہ حدیث ہمارے فرقے کے مطابق ہے اور یہ حدیث ان کے فرقے کے مطابق ہے پیارے بھائی اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام میں اللہ نے ہمیں مسلم کے نام سے ہمارے لئے یہ مبارک نام کو اللہ نے چھونا ہے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے مسلم کسے کہتے ہیں لوغت میں اس اونٹ کو جس کی نکیل اگر چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی دے دی جائے تو وہ اونٹ اس کی بات بھی مانتا وہ بٹھاتا ہے اونٹ بیٹ جاتا ہے وہ کھڑا کرتا ہے اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ہماری نکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے پیارے حبیب نے جو طریقہ دیا وہ ہمارے لیت دین ہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو تو ہم کہیں گے ہماری عقل کا قصور ہے حدیث الرسول کا قصور عقل تو ہر کسی کی الگ الگ ہے پیمانے الگ الگ ہے لیکن عقیدہ ایک ہونا چاہیے کہ حتمی بات فائنل بات وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو موسیقی